ابھی وہ انڈھا کا ہسپٹل لے دیا گیا جہاں پر ڈاکٹروں نے ان کو مرض گوست کر دیا حالانکہ پوری جانچ کے بعد چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں کہ آئی جی سنتو سلسطوگی کی بیٹی ہیں لیکن وجہ کیا رہی آخر موت کیوں ہوئی اس کو لیٹر ابھی چاندین لگاتار چل رہی ہے چونکہ ہسٹر کے کمرے میں انکہ بے گوستی کی حالت میں ملی تھی جس کے بعد ان کو ہسپٹل لے جایا گیا تھا پورے معاملے کی جانچ لگاتار آسیانہ پولیس کی طرف سے کی جا رہی ہے حالانکہ موت کے کارڑ کیا تھے وہ ابھی تک صاف نہیں ہو پائے ہیں حالانکہ ان کے کمرے کو سیل کر دیا گیا ہے سیل کمرے کرنے کے بعد پورے جو بھی لوگ جنہوں نے کچھ دوران ان سے بات کی تھی مطلب اس گھٹنا کے پہلے ان سے لگاتار پستاج کی جا رہی ہے اور ان کے پتا چکی آئی پیس آدھکاری ہے جو کی دلی میں تینات ہے حالانکہ اس پورے معاملے کو لے کر آسیانہ پولیس ان لوگوں سے پستاج کر رہی ہے جو کہیں کہیں کل آنکہ کے ساتھ تھے یا جن کی آنکہ پہ بات کیت ہوئی تھی بلکل اس کے بعد پہ بڑا سوال یہ ہے کیونکہ کھانا کھانے گئی تھی آنکہ اور اس کے بعد آدھکندے بعد وہ اپنے کمرے میں بے ہوش ملی تھی اس دوران کیا کوئی آسپاس موجود تھا یا پھر کسی کھانے کو لے کر شکایت ہو یا پھر پہلے سے آنکہ بیمار ہوئی ہو کوئی بھی جوانکاری مل پائی ان تمام چیزوں کو لے کر بلکل چونکہ پولیس کی طرف سے ابھی آنکہ کی طور پر بیان نہیں دیا گیا ہے حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کرا لیا گیا ہے اور پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد جو ریپورٹ ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آخر کیا وجہ رہی کیا کیا یہ گھٹنا ہوئی اس پورے معاملے کو لے کر ان کے پریجنوں کو بھی پولیس کی طرف سے سوچی کر دیا گیا ہے پریجن چونکہ موقع پر ہے جس کے بعد کہیں کہیں اب لگاتار لخلوں پولیس کی طرف سے اس پورے معاملے میں بوجبین کی جا رہی ہے اور جو بھی چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی پولیس اس کو کہیں کہیں میڈیا کے سامنے رکھے گی لیکن چونکہ اب ہی تک مہد کا کارٹ اس پر نہیں ہے وجہ کیا رہی ہے اس میں پولیس لگاتار چانبین کر رہی ہے پریجنوں سے بھی پولیس نے بات چیت کی ہے کہ آخر اس گھٹنا کے پہلے کیا نکہ نے اپنے پریجنوں کو کچھ بتایا تھا یا کیا وجہ تھی ان سبھی چیزوں کو لے کر پولیس لگاتار چانبین کر رہی ہے اس کے بعد پہ کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ پوسٹ موٹم کے لیے بھیج آ گیا ریپورٹ میں تمام چیزیں بتا چل پائے گی ایسے میں کیا انکہ کے شریر میں کوئی چھوٹ کے نشان ہو یا پھر زکمی ہو یا پھر کوئی انیت چیز جس کے لیے کر جانکاری مل پائی ہو بلکل نشت طور پر ابھی کوئی ایسی ڈاکٹروں نے چیز نہیں پھائی ہے چونکہ پوسٹ موٹم ہو چکا ہے لیکن ریپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے تو ایسے میں یہ دیکھنا مہتبور ہوگا کہ ریپورٹ کے آنے کے بعد پوسٹ موٹم میں موت کی وجہ کیا پائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس پورے معاملے میں کہیں 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 پولیس اپنا بیان جاری کرے گی حالانکہ پولیس جو بھی ہاؤسٹل کے ان کے ساتھ کی ہیں ان سے بھی پوچھتاچ کر رہی ہے اور پورے معاملے میں یہ پتا کرنے کی کوشش کر رہی کیا کیا وجہ رہی کیوں یہ گھتنا ہوئی کالیج پرابندن سے بھی پوچھتاچ کی گئی ہوگی کیا ابھی تک کسی بھی طریقے کی جانکاری مل پائی ہو کیا ان کے سیوگی سے یا پھر چھاترہ کے دوستوں سے پتا چل پائے ہو کہ اس سے پہلے کوئی گھٹنا ہوئی ہو یا پھر ان کے ساتھ کوئی کالیج میں کوئی گھٹنا ہوئی ہو گھٹت ہوئی ہو جس کو لے کے جانکاری مل پائی ہو بلکل نیشت طور پر انکہ رست ہوگی چونکہ ایک آئی بی ایس کی بیٹی ہے اور ایک نوہ یونیورسٹی کی جھاترہ تھی ایسیس نے کہیں پولیس پوری مستعدی کے ساتھ اپنی جانت کو آگے بنا رہی ہے حالانکہ ان کے جو ساتھی ہیں جن سے ابھی تک پولیس نے پوستاج کی ہے ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز دوپہر تک نہیں تھی کیونکہ دوپہر میں کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آنکہ باہر بھی گئی تھی جہاں پر اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر کھانا بھی کھایا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پہ تمام جن کارک لے جن نکلے آپ کا بہت بہت شکریہ تو بڑی کبر آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کی رام منوہر لوہیہ ناشنل لوہ یونیورسٹی میں چھاترہ کی سندگ دی موت 19 ورش ہویا انکہ رستوگی کا شب ہوسٹل کی کمرے میں فرش پر پڑا ملا آئی پی اے سنتوش رستوگی کی بیٹی کی لخناوں میں موت ہوئی ہے این آئے میں آئی جی کے پد پر تینا تھے چھاترہ کے پتا یہ بڑی کبر آپ کو اس وقت کی بتاتے جہاں آدھے گھنٹے بعد ہی بے ہوش ملی تھی چھاترہ یہ بڑی کبر اہم جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں جہاں این آئے میں آئی جی کے پد پر تینات ہے چھاترہ کے پتا